بسم اللہ الرحمن الرحیم فونیٹکس فونیٹکس لنگویسٹکس کی ایک برانچ ہے یہ مایکرو لنگویسٹکس میں سے آتی ہے اس کی دیفنیشن بغیر دیفنیشن میں دیا ہے جنرل سٹیڈی کریکٹرلیسٹکس سپیس ساونڈ اس کا فونیٹکس سپیس ساونڈ کی سٹیڈی کا نام ہے فونیٹکس اور یہ جنرل ہے معنی اس میں یہ رسپیکٹیو اف اینیل لینگویج ہوگی اس میں زبان کا کوئی عمل داخل نہیں ہوگا زبان کے بارے میں نہیں ہوگی یا جنرل ہی ہوگی اس میں سارے آئیں گے فونیٹکس کی تین اقسام ہیں آڈیٹوری فونیٹکس آکاوسٹک فونیٹکس اور آرٹیکولیٹری فونیٹکس نام صحیح ظاہر ہوتا ہے آڈیٹوری فونیٹکس سننے سے متعلق ہے آڈیٹوری سننا آکاوسٹکس اس کے جو بولنے اور سننے کے درمیان کا فاصلہ ہے اس دوران وہ کیا کیسے چلتی ہے کیا اس کی پروپیٹیز ہیں کس سے بہتر ہو سکتی ہے کس سے بہتر ہو سکتی ہے یہ آکاوسٹک فونیٹکس چاہتے ہیں آکاوسٹکس فیزکس کی بھی برانچ ہے اس میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے آکاوسٹکس اور تیسری آرٹیکولیٹی فونیٹکس آرٹیکولیشن یعنی آواز کا پیدا ہونا یہی اس کا مین مین برانچ ہے اور یہ ہمارا ٹوپک ہے آرٹیکولیٹی فونیٹکس ہم اس فونیٹکس پر جانے سے پہلے ہم پہلے ہم دیکھیں گے اسی چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فونیٹک آلفابیٹس زبان جو ہے وہ تمام زبان دنیا کی وہ فونیٹک آلفابیٹس سے ملکے بنتی ہیں جسے ہم ساؤنڈز بلاتے ہیں یہ کچھ جو سب سے موت پر رائے گینے جاتے ہیں اس میں یہ سو ہیں اور یہ جو سو فونیٹک آلفابیٹس ہیں ان سے پوری دنیا کی زبانیں وجود میں آتی ہیں اس پہ کانسونٹ بھی ہیں اور وووز بھی ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دو طرح کی آوازیں ہوتی ہیں کانسونٹ اور وووز انہیں فرق کیا ہوتا ہے وہ آواز جو کسی اوبسٹرکشن سے پیدا ہو ووکل ٹریک میں اسے کانسونٹ کہتے ہیں اور جو اوپن ووکل ٹریک میں پیدا ہو اسے وووز کہتے ہیں یعنی ساؤنڈ پرڈیوز وید سم اوبسٹرکشن ان دا ووکل ٹریک سکالا کانسونٹ اور ساؤنڈ پرڈیوز وید اوپن آٹی ٹریک آٹیکولیشن ٹریک اسے کال اوووز ساؤنڈ اسی طرح سے اس کے دو اور ریویانز ہیں انہیں کہتے ہیں ووویس لیس اور ووویس ساؤنڈ وویس لیس ساؤنڈ وہ ہوتی ہے جو کوئی وائیبریشن پیدا نہ کرے اور ووائیس ساؤنڈ وہ ہوتی ہے جو وائیبریشن پیدا کرے یہ وائیبریشن جو ہوتی ہے یہ ایڈمز ایپل پر محسوس ہو کی جاتی ہے اچھا وائیبریشن کیوں پیدا ہوتی ہے وائیبریشن پیدا ہوتی ہے جب آواز میں یہ پیچھے سے پریشر ملے جب نہیں ملتا وہ ساری آواز میں نہیں ملتا وہ ساری میں ملتا ہے جس میں ملتا ہے اس میں پیچھے اس میں وائیبریشن پیدا ہوتی ہے اس میں وائیبریشن پیدا ہوتی ہے ووائیس ساؤنڈ جس میں نہ ہو اسے کہتے ہیں وہ اس لے ساؤنڈی یہ جو وہاو ہوتے ہیں یہ سارے ہوئیس ہوتے ہیں اور جو وہواس ساؤنڈ ہے وہاو Peru تین ہی ہوتے ہیں باقی اس کے ساؤنڈ exact اس کی سائد اینس ہے ہر ضبان نے اپنے حیر انجریزی میں اس کی کوئی 20 varies ہے اور یہ ہام پانچ پڑھتے ہیں یہ ا 14 اتزائید گیا ہوتے ہیں یہ اس کی ویریویس ہوتے ہیں بیسکری تین ہی مہتے ہیں ایک ہوتا ہے فرانٹ ایک ایک ادھا ہے میڈل اور ایک ادھا ہے بیک تین ہی ہوتے ہیں بوئس اور جو کانزننٹس ہیں وہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں ووئس بھی اور ووئس لیس بھی اور یہ سپرائزنگ لی یہ کمپیریزن میں آتا ہے یعنی ایک ووئس لیس ہوگا اور ایک ووئسڈ ہوگا پھر ہے دو منٹ ٹپک ہوں گے کانزننٹس میں وہ کون کون سے ہیں پلیس آرٹیکولیشن اور مینر آرٹیکولیشن صحیح سے بھلے لفظ ہے آرٹیکولیشن آرٹیکولیٹرز کیا ہوتے ہیں آرٹیکولیٹرز وہ آرگنز ہیں وہ پارٹس ہیں ہیمن بوڈی کے جو ووکل ٹریک میں کسی نہ کسی طرح سے آواز کو پیدا کرتے ہیں اچھا وہ کیا ہے وہ لینکس ہے پہلا جو کہ فوڈ پائپ بھی کہلاتا ہے پھر ووکل فولڈز ہیں ووکل کوڈز بھی کہتے ہیں یہ کور ہوتا ہے اسی لینکس پہ یہ جو ہمارا وینڈ پائپ ہے جس سے ہمیں سانس آتی ہے اس کے بعد فیرکس ہے یہ بھی پائپ ہے لیکن یہ ووکل کوڈز سے اوپر کا حصہ ہے پھر ہمارا یوویلہ ہے یوویلہ یعنی حلق کا قوہ یوویلہ کے بعد سوٹ پیلٹ ہے پھر ہارٹ پیلٹ ہے یہ زبان کے اوپر کی طرف ہے ہمیں حلق کے قوے سے اگر ہم باہر کی طرف کوئیں اوپر والے حصے میں مو کے اوپر والے حصے ہیں پہلے ہمیں سوٹ پیلٹ ملے گا پھر ہمیں ہارٹ پیلٹ ملے گا اس کے بعد ہماری الویلہ ریج ہے یہ دانتوں کے ساتھ جو ایک ریج ہے اسے کہتے ہیں الویلہ ریج یہ بھی آرٹیکولیٹر ہے اس کے بعد اس سے آگے ہمارے دونوں ڈینٹرز ہیں دونوں ڈینٹرز ہیں اس کے بعد ہمارے لپس ہے لپس بھی آرٹیکولیٹرز ہیں اور پھر ٹنگ یہ بھی ایک آرٹیکولیٹر ہے اس کے لئے آپ اوپر چلے جائیں تو نیزر کیوٹی بھی ایک آرٹیکولیٹر ہے یہ سارے آرٹیکولیٹرز ہیں پلیس آرٹیکولیٹر اور مینر آرٹیکولیشن یہ نام دیئے گئے ہیں آوازوں کو جس جگہ پہ آبسٹرکشن ہوگی وہ نام دے دیا جائے گا اور مینر جو ہے وہ اس کے پیدا ہونے کے انداز سے تہہ ہوگا مینر جیسے پہلے ہم ایک مثال کی طور پر لے لیتے ہیں تو ایک ہے جی بائی لیبیل ساؤنڈ بائی لیبیل مطلب لیب مین لب بائی لیبیل دو لب سے جو پیدا ہوتی ہے آواز وہ ہے بائی لیبیل ساؤنڈ اور بائی لیبیل ساؤنڈ اگر ہم ایک مثال ہے با با جو ہے کوئی کیا ہے آواز نکلتی ہے اور اگدم سے رکھ جاتی ہے تو اسے کہہ جاتا ہے سٹوپس ان آوازوں کو جو اگدم سے نکلتی ہیں اور رکھ جاتی ہیں یہ سٹوپ ہے جو بہ ساؤنڈ ہے ایسے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کون کونسی پریسے آرٹیکولیشن ہیں بائی لیبیل ساؤنڈ جو دونوں لپ سے پیدا ہوں بائی لیبیل ساؤنڈ وہ کون کونسی ہیں وہ ہے پا با ما اور وہ وہ دونوں لپ ساؤنڈ پوری طرح ایسا نہیں لگ رہے اگلا ہے لیبیو ڈینٹل مطلب لیبیو مطلب لیب اور ڈینٹل مین دانت یہ کون سے ہوں گے یہ اتلے دانت ہے اور نچالے بہینی ایسے کر کے یہ ایسے کر کے پیدا ہوں گے یہ کیا ہوتے ہیں فا وا یہ لیبیو ڈینٹل ساؤنڈ ہے اور یہ ڈینٹل ڈینٹلز جو ہوتے ہیں وہ زبان اور دانت سے پیدا ہوتے ہیں ایسے زبان اور دانت سے پیدا ہوتے ہیں یہ ہیں ڈینٹلز یہ ہے جیسے ات اور تھ تھ اور ات یہ عام طور پر جہاں ٹیا چاہتا ہے وہاں بولا جاتا ہے اس لیبیو ڈینٹلز ہے اور دو اور دائے اس میں دانت اور زبان آپس میں کونٹیکٹ میں آتے ہیں الویلر الویلرز کی نے کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ الویلر رش سے یہ پیدا ہوتے ہیں اچھا زبان لگے گی ان کے علاوہ یہ پچھلے جو ہو گئے ہیں بائی لیبیل اور لیبیو ڈینٹلز ان کے علاوہ سارے تقریب ہیں تقریب ہیں اگر اگلے جو آئیں کہ وہ زبان سے پیدا ہوتے ہیں الویلرز ہیں ایک الویلر بتا گیا کونسی ہے وہ الویلر رش ہے دوسری زبان ہوگی یعنی کہ زبان یہاں اوپر لگے گی الویلر رش کے ساتھ یہ کون کون سے ہوتے ہیں ڈا ڈا سا ڈا 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 یہ سارے الویلر الویلرز ہیں الویلر ساؤنڈ ہیں پیلٹ سے پیدا ہوں گے پیلٹ جو ہے وہ ہارڈ پیلٹ ہے ٹھیک ہارڈ پیلٹ درمیان میں جا کے لگیں گے کون کون سے ہوتے ہیں شاہ اور چاہ شاہ یہ درمیان میں درمیان میں کر کے لگیں گے یہ پیچھے چلے جائیں گے یہ آ جائیں گے یہ جسے سوفٹ پیلٹ کہا جاتا ہے سوفٹ پیلٹ ہی ویلیم ہے یہ ویلرز ہیں ویلر ساؤنڈ یہ ویلیم سے پیدا ہوں گے پچھلا حصہ زبان کا کرب ہوگا اور جا کے لگے گا سوفٹ پیلٹ کو یہ کون سے ہوتے ہیں پیچھے وہ زبان جا کے لگ ہے یہ پیچھے سوفٹ پیلٹ پر یہ ہے الویلر ساؤنڈ آخری ہے گلوٹل گلوٹل پیدا ہوتے ہیں یہ اندر سے کہاں سے یہاں سے جو پیدا ہوتے ہیں انہوں نے کہا دیں گلوٹل اس میں زبان کیا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے یہ عام دور پر جو ہوتے ہیں یہ جو گلوٹل ساؤنڈ ہے یہ ہے یہ گلوٹل ہے اس کے علاوہ گلوٹریزیشن ہو جاتی ہے بہت سارے ساؤنڈ کی ہیں یہ جو ایفیکٹ ہے گلوٹل کا گلوٹل سے کیا مراد لے جاتی ہے اپی گلوٹس جہاں پہ استعمال ہوگا گلوٹس جہاں پہ استعمال ہوگا اس کو کہا دیں گلوٹل ساؤنڈ یہ کسی اور ساؤنڈ کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اسے کہیں گلوٹل آئیز ساؤنڈ وہ پیدا ہوگیا کچھ بھی یہ تو بہر بھی الگ ہے یہ ہم کیا کہیں گلوٹل آئیز کر رہے ہیں اس کو پہ ساؤنڈ کو یہ ہو جاتا ہے یہ ساری پلیسیز آف ساؤنڈ جگہ سے آواز پیدا ہو رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ سے ایک نام دے دیا پہر ہے مینر آف آرٹیکولیشن یعنی کس طرح سے پیدا ہوا اس کے جو سٹکچر ہے آواز کا سٹکچر کیسا ہے پہلے ہیں سٹوپس سٹوپس ہیں وہ اس کا انداز کیسا ہے کس طرح سے وہ پیدا ہو رہا ہے فریکیٹیپس فریکیٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ ہواں کو روک لیں اور پھر تھوڑا سا کھول کے اس کو ہلکا 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 نکالتے ہیں فریکیٹیپس یہ ہوتے ہیں فا و ت ات ف ر چا جا اگلے ہیں افریگیٹیپس افریگیٹیپس مزدی جلتے ہو دی ہیں لیکن اس میں آواز زور سے نکالی جاتی ہے اور رکنا جو ہے وہ سٹوپ ہے فریکیٹیپ میں زیادہ زیادہ دیر تک رکھتے ہیں اور پھر آواز نکلتی ہے آرام سے اس میں جو ہے وہ تھوڑی در کے لیے رکھتے ہیں اور آواز زور سے نکلتی ہے جا جا نیزل سانڈ نیزل سانڈ ہو ہوتے ہیں جو ناک سے نکلتے ہیں یعنی ناک سے نکلتے ہیں اس میں جو یوویلہ ہے جو ہرک کا قوہ ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور ہوا جو ہوتی ہے وہ مو سے نکلنے کی بجائے ناک سے نکلتے ہیں اس وقت نیزل ساؤنڈ کہتے ہیں لیکوڈز ہیں لیکوڈز وہ ہوتی ہیں جو رپیٹیشن جس میں ہے جس کی آواز رپیٹ ہو جیسے لہ جیسے رہ رہ لہ یہ پسلیں والی آواز ہے لمبی ہونے والی آواز ہے گلائیڈز ہیں گلائیڈز میں زبان ہے وہ آگے کی طرف کو جائے گی اور وہ ایسے جیسے ہوا کو آرام سے آگے کو پھینکا جا رہا ہو ایسے ہوتے ہیں ووہ اور یا آگے ہیں ہمارے پاس ووولز ووولز کیونکہ اس طرح سے پیدا نہیں ہوتے ہیں وہ اس میں آگے اپسٹرکشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے آواز بالکل سیدھ ہی نکل جائے گی تین ہی ووولز ہوتے ہیں میں نے پہلے بدایا فرانٹ میڈل اور بیگ سنگل ووولز ہوتے ہیں ہاف ووولز ہوتے ہیں ڈبل ہوتے ہیں ڈبل ہوتے ہیں ڈبل ہوتے ہیں چھوٹے ووول فرض کہلاتے ہیں ڈبل ہے ایک ہے آہ یہ کیا ہے یہ ہے ہاف ووول شوٹ ووول اور لونگ ووول اس کو اس طرح سے بھی بلایا جاتا ہے لیکن اس کے ایک اور ٹائمین ہو جی بھی ہے وہ کیا ہے جی مونو تھونگ یعنی سنگل ووول ٹپ تھونگ یعنی کے ڈبل ووول اور ٹرپ تھونگ یعنی کے ٹریپل ووول یہ کیسے ہوتے ہیں بہت سسان ہے اچھا شوٹ ووولز کی اگرہ مساء لے لیں تو یہ کیا ہے بہت سسان ہے ای ا ا ا ا یہ شوٹ ووولز لونگ ووولز کیسے ہیں ای آ او یہ لمبے ہے یا او یہ لونگ ووولز ہے اچھا پھر ڈبل تھونگز ہوتے ہیں ڈبل تھونگز کیا ہوتے ہیں دو ووولز کمبائن ہو جائے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں آئے یعنی اے آئے آئے یعنی اے آئے آو یعنی اے او یہ دو ووولز ہیں ٹپ تھونگز ہیں اس طرح سے یہ مونو تھونگز ٹپ تھونگز اور ٹپ تھونگز ہوتے ہیں انگریزی زبان کے ٹوٹل چوبیس کانسوننٹس ہیں اور بیس ووولز یہ ہے کانسوننٹ ووولز اور یہ ہے فونیٹکس من Gone یعنی اے آئے کوئس پیف